اسلام علیکم میں اور ڈاکٹر انسلین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دوائیٹ میلو فیسٹو بلا آخر جی بلا آخر عساق دار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے یہ کوئی آئینی عوضہ نہیں ہے میک اٹھ ویری کلیر میک اٹھ ویری کلیر یہ بہت اس میں امبیوٹی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی آئینی عوضہ نہیں ہے جس طرح وزیراعظم کی نوٹیفیکیشن سے وجود میں آیا ہے سوال اب یہ پیدا ہو رہا ہے جو بہت بڑا سوال ہے سب ایک کوششن کہ ساتھ دار وزیر خارجہ کے عہدے پر بھی رہیں گے یا اس سلسلے میں کوئی اور معاملہ ہو رہا ہے ابھی تک کوئی حتمی خبر نہیں آئی لیکن چہمگوئیاں ہو رہی ہیں پورے علاقے میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ وزیر خارجہ کے عہدے سے دار صاحب کو ہٹا دیا جائے گا پیپڈے وزیراعظم کے پاس کسی وزارت کا کلمدان تو ہوتا نہیں البتہ عام بزراء سے ذرا بڑی گاڑی اور اس پہ لگا ہوا سائز میں ذرا بڑا جھنڈا ضرور مل جائے گا جسے لے کر وہ اسلام بات کی سڑپکوں پر گھومتے رہیں گے اور ہفتے میں ایک دو دفعہ سابقہ سہبارہ وزیراعظم قائد محترمیہ محمد نواز شریف کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اور لاہور آتے جاتے رہیں گے شاید ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ اقتصادی امور کی میٹنگز میں اور کمیٹیوں میں بن بلائے مہمان کی طرح آدھمکہ کریں ٹانگڑا کریں چوکر خوریاں کریں اور یہ سارے معاملات جو ان کے اپنے پسندیدہ مشغلیں ہیں وزارت خزانہ کے اندر عامد و رفت اپنی جاری رکھنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے ان میں سے سب سے آیات و وزیر خارجہ کی دلگیری ہے اور برادر خرد میاں محمد شباہ شریف کی صبح کی ہے جس سے برادر کلام مسلم لیگ کے سپریموں سہبارہ وزیر آزم میاں محمد شباہ شریف گائے گائے محضوظ ہوتے رہیں گے یعنی وہ چوکلیاں جو اب ان کے چھوٹے بھائی کے لیے ہمیشہ پھکتے رہیں گے اتفاق کا سریعہ جو بہت مضبوط مانا جاتا تھا وزارت عظمہ کی حدد سپگل کا دہرہ ہوتا نظر آ رہا ہے جس گھر میں کبھی تیس تیس دے گئے پھکتی تھی اور سارا خاندان مل کر کھاتا تھا سنا ہے اب تیس کی تیس دے گئے اس کے ہاں بھجوا دی جاتی ہیں جس نے یہ نعرہ دیا ہے مریم ہے تو ممکن ہے اب اندازہ کیجئے کہ یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ مریم ہے تو ممکن ہے نواز شریف نے اپنا پیغان تو پہنچا دیا لیکن جن کو یہ پیغان دینے کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے بھی جوابی تیاری کر لی ہے مختدرہ یا جن کی بدولت آج نونلیک حکومت میں ہے انہوں نے اس ایکشن کو بہت برا منائے اور انہوں نے اس آقڈار کی جگہ اپنے ایک اور چہیتے انوار الحق کاکڑ کو وزارت خارجہ کا کلمدان سومپنے کی تیاری کر لی ہے مبینہ طور پر اس طرح انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کا عوضہ بھی مکمل بے اختیار کر کے اس آقڈار کو بے اختیار کرنے کی بھی مکمل تیاری کر لی ہے اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ اس سے قبل پیپس پارٹی کو کابینہ میں شامل کرنے کے غرصے بلاول بھٹو کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کی آفر کی گئی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد بلاول بھٹو کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کے باقی بھی آفر کی گئی لیکن پیپس پارٹی نے یہ آفر بھی ریجیکٹ کر دی بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ایک طرح ساکھدار کو عضو موطل بنایا جا رہا ہے ان کا یہ عوضہ شاید رسمی ہوگا تین عام وزارتیں ڈائریکٹ ایس ای ایف سی کے پاس چلی جائیں گی جن میں خزانہ داخلہ اور خارجہ شامل ہیں آج کی تیسری عام خبر تحریک انصاف سے ہے ایسی اطلاعات ہیں کہ تحریک انصاف میں کچھ ایسے لوگوں کی واپسی ہونے جا رہی ہے جو مشکل وقت میں عمران خان کو چھوڑ گئے تھے ان کے خلاف پریس کانفرنس کر دی تھی لیکن اب جب تحریک انصاف کی برے دن کچھ حد تک ختم ہو گئے ہیں یا کچھ پتہ چل رہا ہے کہ شاید ان کے حسات ہاتھ ملا لیا جائے ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے تو یہ رہنما دوبارہ سے راج ٹپکاتے ہوئے جن کے نیچے سے یہاں ایسے ایسے کر کے رالیں ٹپکتی ہیں جس طرح وہ بھاگا تھا فواد چودری اس طریقے سے اس ہی رالوں کی طریقے سے وہ دوبارہ واپس بھی آنا چاہتا ہے تو یہ رہنما دوبارہ سے راج ٹپکاتے ہوئے تحریک انصاف میں دوبارہ گسنے کی کوشش کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جانت سے پی ٹی آئی میں واپسی کے لیے صداقت علیہ باسی فراڈ چودری عثمان ڈار اور علی نواز کی منظوری دے دی گئی ان کے علاوہ بہت سے ایسے رہنما ہیں جو واپسی کی خواہش رکھتے ہیں ان میں علی زیدی اور عمران اسماعیل بھی شامل ہیں لیکن ان کے بارے میں ابھی سوچ بچار کی جاری ہے ویسے تو یہ ابھی تک اطلاعات ہیں لیکن خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو عمران خان کے سٹیچر کے اوپر اور اس ٹائم پر جو نوے فیصد عوام ان کے ساتھ ہیں فواد چودری ہی کی صرف ایک سنگل فواد چودری ہی کی اطلاع اور علی زیدی کی اطلاع کے ساتھ ان کے ساتھ جو نوے فیصد کی جو عوام ہیں وہ شاید ڈیٹیچ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ وہی بھانپتی کا کمبہ دوبارہ آئے گا تو یہ کیسے چلے گا لیکن اگر ان اطلاعات میں ذرا برابر بھی سچائی ہے تو میں یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی چاہیے لوگ مشکل وقت میں دباؤ پر پارٹی چھوڑ گئے تھے لیکن یہ حقیقت نے پارٹی پر بوش تھے ان کی وجہ سے پارٹی پی ٹی آئی ان حالات تک پہنچی ہے دے گا آزادی فوج کے خلاف پوری کمپین کی اور مکمل طور پر فوج کے خلاف بیانات دیئے پھر علی زیدی جس نے مسلسل کہا کہ مجھے اتنے اتنی چیزیں بیچنے کے لیے صرف باجوہ صاحب نے کہا اور پھر اس کے علاوہ اسد عمر جتنا نقصان پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کو اسد عمر کی نا اہل دماغ نے پہنچایا شاید ہی کسی نے پہنچایا اور اس دماغ کو آپ پی ٹی آئی کا دماغ کہا کرتے تھے اب جب خدا کی طرف سے ان سے خودی جان چھوٹ گئی تھی تو عمران خان کو ان کی واپسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب نئے لوگوں کی ضرورت تھی اور نئے لوگوں کی ضرورت ہے نئی پائٹی کی ضرورت ہے نئی سری سٹیکچننگ کی ضرورت ہے پولیسی کی ضرورت ہے ریفارمز کی ضرورت ہے تحریک انصاف اس وقت اپنی مقبولیت کی بلندیوں پر ہے اب الیکٹبلز کی ضرورت جب نہیں ہے تو کیوں فواد چوہگری کیوں علی زہدی اور باقی یہ سارے کے سارے جو کہ صرف و صرف چرت سورج کے پوجاری ہیں عوان دل و گان سے ان کے ساتھ ہے اب تحریک انصاف کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے بہتر ہے کہ پارٹی میں دوبارہ سے گندے انڈے جوان کرنے کے بجائے اپنے جو نوجوان کی عادت کو آگے لائیں ایسی کی عادت جو آپ کو مشکل وقت میں چھوڑنے کے بجائے آپ کے ساتھ کھڑی ہو ذاتی فائدہ نقصان سوچنے کے بجائے آپ کی پارٹی ملک اور قوم کے فائدے اور نقصان کا سوچیں اب صرف و صرف پارٹ پی ٹی آئی کو ضرورت ہے ایک منظم نظام کی اور ایک صحیح سوچ کی ایک ویجنری سوچ کی اور تاثب سے پالاتر ہو کر سیاسی رویہ کو بہتر کرنے کی اور دوبارہ سے حکومتی نظام کو بہتر چلانے کی نہ کہ کسی کو تباہ و برباد کرنے کی سوچ لے کر آنے کی بہتر یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے جو سوچ رہی ہے وہ نہ سوچیں یہ فواد چودری اور گندے انڈے اور آپ نے فیصل بادا جیسے بے شمار لوگ جو ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہیں خان صاحب کو چاہیے کہ وہ آ کے ان کا صفایہ کریں اور ان کو آنے سے جو نوے فیصد تک خان صاحب کا اروج ہے وہ کہیں زبال میں بدل نہ جائے چنانچہ اگر فواد آیا تو پھر سواد نہیں آئے گا